بیسٹ پوائنٹرز بیسٹ پوائنٹرز کا استعمال تب ہوتا ہے جب ہم فائلز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اور اسپیشلی جب ہمیں فائل انڈیکسنگ بنانے کی ضرورت پڑتی ہے فائل انڈیکسنگ ایک طریقہ ہے ان ڈیٹا سرکچرز فائلنگ کے اندر کسی سپیسیفک ریکارڈ کو کسی سپیسیفک فیلڈ کو فاسٹر ایکسس کرنے کے لیے عام طور پر انڈیکسنگ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ جس کسی کی بیس کے اوپر آپ نے سرچنگ کرنی ہے یا سارٹنگ کرنی ہے اس کی کی انفرمیشن کو انڈیکس کیا جاتا ہے ہر کی کے گینسٹ اس کی کا اڈریس سٹور کر لیا جاتا ہے اور کی کو کسی میں بھی سورٹڈ مینر کے اندر یا کسی ایسے ڈیٹا سٹرکچر کے اندر پلیس کیا جاتا ہے جس کے اندر سارٹنگ سرچنگ جو ہے وہ فاسٹر ہو سکے رادہ دن کہ آپ فائل کو سیکونچلی سرچ کریں آپ فرسلی انڈیکس کے اندر جا کے اس کا اڈریس لیتے ہیں اور انڈیکس سے جو اڈریس ملتا ہے اس اڈریس کی مدد سے پھر آپ فائل کے اندر ڈائریکٹلی اس ریکارڈ کو ایکسس کر سکتے ہیں تو اس کے اندر ایک انڈیکس ٹیبل بڑھایا جائے گا اس انڈیکس ٹیبل کے اندر آپ سمجھ لیں کہ دو چیزیں ہوں گی ایک کی کی ویلیو جس کی بیس کے اوپر آپ نے سرچنگ کرنی ہے اور دوسرا ہر کی کی ویلیو کے گینسٹ اس کا اڈریس فائل کے اندر جو بھی اس کا اڈریس بن رہا ہے فائل کے اندر ہو سکتا ہے ریکارڈز جو ہوں ان کی لنکھ فکسٹ نہ ہو تو اس لیے ہمیں اڈریس رکھنے کی ضرور پڑے گی اگر لنکھ فکسٹ ہے تو آپ جس اس کی انڈیکس بھی سٹور کر سکتے ہیں اب ہم نے اس سے پہلے فائل جو ہیں ان کی میپنگ کی تھی جب میپنگ کی تھی تو ہم نے میپ ویو کیا تھا ویو کو میپ کیا تھا فائل کے اوپر اس کے لیے جو اے پی آئی یوز ہوئی تھی وہ ایک اڈریس ریٹرن کرتی تھی اور اس اڈریس کے تھو ہم ڈریکٹلی جو تھا فائل کے اوپر میموری بیپ طریقے سے آپریشن پر فارم کر سکتے تھے لیکن انفرچنیٹلی وہ جو اڈریس ہمیں ریٹرن ہوتا ہے اس اڈریس کو ہم نہیں یوز کر سکتے کیونکہ وہ اڈریس ایچ ٹائم چینج ہوگا وہ اڈریس جو ہوتا ہے ورچال سپیس کا اڈریس ہوتا ہے جب آپ نیکس ٹائم میبی میپ ویو کال کریں گے اس کو ہو سکتا ہے کہ ایک ڈیفرنٹ اڈریس ملے ہر دفعہ جب بھی آپ اس کو یوز کریں گے اس کو ڈیفرنٹ اڈریس اسائن ہوگا تو ہمیں جو اڈریس چاہیے ہمیں فائل کے اندر آف سیٹ اڈریس چاہیے فائل کے اندر کس آف سیٹ اڈریس کے اوپر اس کی کی انفرمیشن پڑھی ہوئی ہے اس کی کا ریکارڈ پڑھا ہوئی ہے ہمیں وہ اڈریس چاہیے تو یہاں پہ ہمیں ایک ڈیفرنٹ سارٹ آف اڈریس یوز کرنا پڑے گا اس اڈریس کو ہم کہتے ہیں بیسٹ اڈریس اس کے لیے ایک سپیشل ہمارے پاس ٹائپ آویلیبل ہے سپیشل کنسٹرکٹس آویلیبل ہیں جس کی مدد سے ہم اس طرح کے ایک پوائنٹر کو یوز کر سکتے ہیں بیسٹ اڈریس جو ہے یا بیسٹ پوائنٹر جو ہے in fact is a pointer relative to a pointer وہ ایک اڈریس ہے جو کہ ایک سرٹن پوائنٹر کے relative آپ کو اڈریس پروائیڈ کر رہا ہے کہ ایک pointer memory میں ایک location سے start ہو رہا ہے اب اس pointer سے کتنی دور آگے جا کے آپ کا ڈیٹا پڑا ہوئے تو یہ بیسٹ پوائنٹر ہے جو یہ information آپ کو دے رہا ہے with respect to a relative address Microsoft CE کے اندر بیسٹ پوائنٹر کو use کرنے کے لیے syntax available ہے اور constructs available ہے ان constructs کو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ اس کی general form دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر دیکھیں type جو ہے یہ آپ نے type specify کرنی ہے کہ کس طرح کا data ہے جس کو آپ نے access کرنا ہے اور based یہ ایک reserved word ہے for specifying based pointers آگے جو base ہے جس کو آپ نے base بنانا ہے جس address کو آپ نے base بنانا ہے اور declarator آگے جو بھی آپ کی type جو بھی آپ user defined type جو ہے use کریں گے for this based pointer اس کی آپ example دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس for example ایک file ہے p in file یہ ایک آپ کے پاس long pointer to a string ہے اب آپ کے پاس جو data آپ نے access کرنا ہے وہ d word type کا ہے تو اس address سے onwards جو آپ data access کرنا جاتے ہیں as a d word اس کے لئے آپ ایک base pointer بنا رہے ہیں p size اور جو base آپ نے specify کی ہے وہ p in file specify کی ہے اور اسی کو base کو use کرتے ہوئے ایک t chart type کا بھی آپ نے base pointer بنا لیا ہے p in تو ان دونوں cases کے اندر p in اور p size جو ہے یہ آپ کے base pointers ہیں اور آپ کی جو base ہے وہ کیا ہے p in file وہ کوئی اور pointer ہے اور اس pointer کے respect سے یہ دونوں pointers کام کر رہے ہیں پی سائز اور p in پی سائز use ہو رہا ہے اگر آپ نے اس data کو access کرنا ہے as a d word اور اگر آپ نے اس data کو access کرنا ہے as t chart تو اس case کے اندر p in use ہوگا